موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلوغرام نیز سوچ کے ساتھ میں ہم حکم ازبان افضال امن ناظرین یہ مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور انعامات کا مہینہ ہے اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اور اس میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے لیکن اولاد کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک اہم ضرورت جو ہے وہ ہے اس کی تربیت تو آج کا ہمارا جو انوان ہے وہ بھی ہے کہ رمضان المبارک اور اولاد کی تربیت اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج سکال پر ہمارے محزز میمان ہوں گے جناب محترم غلام نبی مدنی صاحب آپ رائٹر بھی ہیں اور مذہبی سکالر بھی ہیں ہمارے جو دوسری میمان ہیں وہ مولانا عبدالروف محمدی صاحب ہیں آپ مذہبی سکالر ہیں اور ہمارے جو تیسری میمان سٹوڈیو میمان ہیں وہ کسی تعرف کے متاج نہیں آپ بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں مذہبی سکالر بھی ہیں تذیر نگار بھی ہیں فردوس جمال صاحب سب سے پہلے فردوس جمال صاحب میں آپ کو خوشمجید کہتا ہوں ناظرین آپ بھی ہمارے اس پرواہ میں شرکت کر سکتے ہیں ہمارا بائرہ آس نمبر جو ہے وہ آپ کو ٹیلی ویجن سکرین پر شو کیا جائے گا تو فردوس جمال صاحب جیسا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ایک عظیم جو نعمت انسان کو دی گئی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے اور جس کے پاس اولاد نہیں اس کو اس گم کا احساس صرف وہ ہی جان سکتا ہے تو اب ضروری ہے کہ چونکہ اولاد جو ہے اس کو اپنا مسکبل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کا مسکبل ہوتا ہے روشن ستارے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو والدین ہیں ان کو اولاد کی تربیت میں کیا کردار ادا کرنا چاہئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مدد جیسے کہ آپ نے تمہید میں کہا شروع میں کہا اور اولاد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اولاد کو قرآن مجید نے دنیا کی زیب و زینت سے تعبیر کیا کہ دنیا کی زیب و زینت ہے رونک ہے دنیا کی اور اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے عربی ایک شاعر ہے ابو تمام ان کا ایک شعر بڑا خسرت ہے مجھے یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہوتی ہے وہ ہمارا جگر ہوتا ہے جو زمین پہ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے گھر کے آنگن کی رونک ہوتے ہیں ہمارے جو اولاد ہوتی ہیں اور اس نعمت سے وہی لوگ اس کے قدر کر سکتے ہیں اور احساس ہوگا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں بہت سارے میرے جاننے والے آپ کے جاننے والے اسے ہوں گے جو جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ کس قرب اور کس عذیت سے گزر رہے ہیں تو اولاد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اولاد جن کے پاس ہے ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی امانت بھی ہے اولاد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ان کے پاس امانت ہے گھر کا چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے اس یونٹ میں جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی رعایہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت پیاری حدیث ہے کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے وہ اس کی رعایہ ہے اس کی رعایہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اور آدمی اپنے گھر کے افراد کے بارے میں اپنی اولاد کے وہ مسئول ہے وہ ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی رعایہ کے بارے میں اس کے اولاد کے بارے میں اس امانت کے بارے میں اس سے پوچھے گا دیکھیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت پیارے ابو رہے رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ہر بچے جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے پاکستگی اور طہارت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن خالی ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے لیکن اس کے والدین پھر اس کو بگاڑتا ہے یا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجنسی بناتے ہیں سو بچے جو ہوتے وہ پیدایش ان کی کیا ہوتی وہ فطرت سلیمہ کے اوپر ہوتی ہے وہ اچھی فطرت کے اوپر ہوتی ہے پاکستگی کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی والدین اس کا معاشرہ اس کا سماج اس کے سوسائیٹی اس کے عرد گرد کے جو لوگ ہیں اس کی صحبت اس کو کیا کرتی ہے برباد کرتی ہے دیکھیں تربیت کتنی ذمہ داری ہے تربیت کی والدین کی کتنی ذمہ داری اسلام نے اس پر کتنا زور دیا آپ کو میں پیاری سی حدیث بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام انی اعلیمو کا کلمہ تھی میں کچھ باتیں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں بیٹے میں کچھ باتیں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں احفظ اللہ یعفظ کرو تم اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو اللہ تمہاری پاسداری کرے گا تم اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں یہ باتیں سکھاتے ہیں کہ جب بھی مانگنا ہو کچھ جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرے جب بھی استعانت طلب کرنا ہو مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرے پھر آگے فرماتے ہیں اے بیٹے اگر سارے دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور تمہاری تقدیر میں وہ نقصان نہیں لکھا ہو تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر سارے دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تمہاری تقدیر میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی دیکھیں اس سے ایک تربیت کیس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے عقیدے کی تربیت کرتے ہیں اس کے نظریات اور اس کے کونسپٹ اور اس کے تصورات کی بچپن میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کرتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کر کے ہمیں یہ سکھایا یہ ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے اگر اولاد کی آپ تربیت نہیں کرتے ہیں قرآن کیا فرماتے ہیں تمہارے اولاد اور تمہارے امال تمہارے لئے فتنہ بن جائے گا تمہارے لئے آزمائش اور ابتلاہ اور امتحان کا سبب بن جائے گا اور قیامت کے دن اس کی مسئولیت آپ کے ذمہ ہے اولاد بگڑتی ہیں والدین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں اب آگے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے یہاں پر ایک چیز یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی ملتی ہے جن والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوتی ہے ان کے لئے اچھا صلاح دنیا دنیا میں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی تو وہ معاشرے میں رہ کے معاشرے کی برائیوں میں رہ کے وہ بھلے پڑے ہیں تو وہ والدین کے لئے ہی دنیا میں بھی عذاب وہ سامنے نظر آتا ہے آپ دیکھ کے دیکھ رہے ہوں گے ایسی کافی ساری مثالیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں والدین کو پھر جب جو والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے ہیں بچپن میں ان کی صلاح اچھی نہیں کرتے ہیں پھر وہ جا کے والدین کی نہ صرف بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بڑاپے میں پھر والدین کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آتے ہیں تو یہ تو ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی یہ ریزلٹ دنیا میں دیکھاتا ہے بلکہ والدین کی تربیت سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی فاطمہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھی کیونکہ اس کی تربیت کا جو عقص تھا اس کو جو اثر تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پر نظر آتا تھا یہ مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر مصطفی صبائی وہ کہتے ہیں کہ کسی شریعہ عدالت میں ایک چھوڑ کو سزا ہو گئی کہ اس کے ہاتھ کٹے جائیں تو جب سزا سنی تو اس نے چیخ کے بلند آواز میں کہا میری ہاتھ کٹنے سے پہلے میری والدہ کی میری ماں کے زبان کٹ دیں انہوں نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا میں نے بچپن میں ہمسائے کے انڈے چوری کر کے لائے تھے تو میری ماں نے مجھے شاباش دیا تھا اور میری ماں کی شاباش کی وجہ سے میں ایک پیشور چور بن گیا تو اولاد کی جس طرح کی تربیت ہوگی جس طرح کی والدین تربیت کر لیں گے اسی طرح کا اثر اس کو دنیا میں نظر آئے گا تو یہ والدین کی تربیت کے والد سے ہے ملکل آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کامیابی کی جو سیڑھی ہے یا جو برائیوں کی طرف جانے کا سبب وہ بازکات آپ کے والدین بھی بن سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت اولاد کے جو عملی اقدام ہیں وہ ہمیں کس طرح کرنے چاہئے ہیں دیکھیں اب سب سے پہلے تو ہم رمضان کے مہینے میں ہیں رمضان اور تربیت اولاد کے بہت کھیرات آزو کے اس حوالے سے ہمارے سامنے سلف کی ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی بہت خوبصورت مثالیں موجود ہیں اب بخاری شریف کے روایت ہے حضرت ربعی بنت معویز رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان میں روزے رکھواتے تھے چھوٹے بچوں کو ہم پھر کیا کرتے تھے جب روزے رکھواتے تھے تو ان کے لئے ہم اون سے کھلونے بناتے تھے اون کے کھلونے بنا کے رکھتے تھے جب وہ بچے کھانے کی طلب کرتے یا کھانے مانگتے ہیں ان کو ذرا وکھ لگتی تو ہم وہ خیلونے ان کو دیتے تھا کہ ان کا دل بہلتا رہے یہاں تک کہ افطار ہو جاتی یہ ان کے ایک طریقہ ہوتا تھا تربیت کے اپنے بچوں کو روزے رکھوانے کی آپ اپنے بچے کو دیکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ سات سال کے عمر میں آپ نے اس کو حکم دینا روزے رکھو اپنا نماز پڑھنے کا اسی طرح روزے کا آپ نے اس کو حکم دینا ہے روزے کی اس کی تربیت کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بوڑے شخص کو لائے گیا اس نے رمضان میں شراب پی لی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آٹھ اسی کوڑے مارنے کا حکم اس کو یہاں سے جلاوطن کر کے شام بیجھا گیا ہے اس کو شام بیجھ دیا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو شام بیجھنے کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں رمضان میں اس نے شراب پی لی حالان کہ رمضان میں ہمارے بچے روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہوتا تھا کہ سالف میں ہمارے جو صحابہ اکرام تھے ان میں ایک پہترین تربیت کے نظام ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے بچوں کی ترغیب ان کو دیتے تھے ان کے نفسوں کا محاسبہ کرتے تھے ان کے تشکیہ کرتے تھے اور ان کو بڑے محبت کے ساتھ ہے اسے نہیں جبر کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ نے مار دے کر میں زیادہ نہ رکھوائیں ٹھیک ہے بڑی محبت کے ساتھ چونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی عمل بہت جلدی کر جاتا ہے آپ بچپن میں جو چیزیں اس کے عادت بن جاتی ہے وہ پھر بڑاپے تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے اگر کوئی بری عادت وہ سیکھتا ہے اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ اگر گھر کا محول جس طرح اس کو فرام کیا جائے اسی چیز کو وہ دیکھتے ہوئے اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس کو اپنے عملی ملاتا ہے تو اب دیکھیں کہ اگر ایک گھر میں آپ والدہ جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو زہری بات ہے کہ جو بچے ہیں وہ والدہ سے ہی سیکھتے ہیں ان کی جو عادات ہوتی ہیں ان کی جو جس طرح ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اسی کو دے کے پکڑ دیں اگر آپ موبائل کے اوپر آج جس طرح دور ہے کہ آپ موبائل کے اوپر کھیل رہے ہیں تو افکورس آپ کے بچے جو ہیں وہ موبائل کی طرف ہی جائیں گے اگر آپ کمپیوٹر کے پر بیٹھے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی طرف جائیں گے اگر آپ اکسسائز کر رہے ہیں تو بچے آپ کو دے کے ہی ساری چیزیں پک کرتے ہیں اس پر ایک عربی شاعر کہا اور مجھے چونک شاعر اس طرح سے بہت ہے ابوالعالم الرئی کا بڑا خود سرچ ہے وین شہونا شہو الفتیان فینا وین شہونا شہو الفتیان منا اللہ ما کان او ادہو ابو جس طرح والدین تربیت کریں گے بچے اس طرف جائیں گے ایسے بنیں گے تو بچوں کی تربیت اور پروان اسی طرح بچے چڑھتے ہیں جس طرح والدین کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر بچے دیکھتا ہے والد جوب بولتا ہے بچے دکان پر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی چائنا کی ایک چیز ہے والد اس کو جاپانی بنا کے بیجرہ ہوتا ہے بچے یہ ساری چیزیں غیر شعوری طور پر سیکھ رہا ہوتا ہے وہ جوب بولنا بھی والد سے سیکھتا ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی والد سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے والد اگر خود نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے والد روزہ کھا رہا ہے گر میں بیٹھ کے یہ ساری چیزوں کا اثر بچے کے ذہن پر پڑے گا اور بچے کی تربیت اسی نحص پر ہو گئی ایک چھوٹے واقعہ میں آپ کو بتا تھا ہوں اگر آپ کے پاس لمحہ نہ ہو جی ٹائم یہ ایک عربی کوئی لڑکا کسی مغربی ملک میں جا کے کسی یونسٹری میں بڑھ رہا تھا براہل اس نے کافی کوشش کی کہ اس کے والدین کو رازی کریں اپنے تو والدین نے ایک شرط میں اجازت دیا کہ تم اس کو مسلمان بناوں پھر ہم رازی ہو جائیں گے شادی کرنے کے لیے تو اس نے گوری سے یہ بات کی کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں اگر آپ کے والدین یہ شرط رکھتی ہے تو میں اسلام کی سٹیڈی کرتا ہوں تو مجھے کتابیں علاقے دے دو اسلام کی اس نے قرآن اور کچھ کتاب حدیث کی علاقے دیا تو وہ تھوٹی سی اقل مند تھی کافی باشور تھی اس نے کہا کہ تم چار مہینے مجھ سے دور رہا ہو میں اس سے ملنے نہیں چار مہینے میں اسلام کی سٹیڈی کرلوں گی چار مہینے اس نے سٹیڈی کی اب اس کے لئے چار مہینے اس بندے پر کیسے گزرے ہوں گے برحال چار مہینے کے بعد وہ اس سے ملنے کے لے گیا انہوں نے کہا اپنے اسلام پڑا کیسے لگا اس نے کہا میں مسلمان بن گئی الحمدللہ میں اسلام قبول کیا لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو میں نے جس اسلام کو پڑا ہے وہ مسلمان تم نہیں ہو اب اس کا قصور کیسے پہ اس کی والدین پہ جس نے اس کی تربیت نہیں کی یہ قائدہ عمومی قائدہ تو نہیں لیکن عموم میں ایسا ہوتا جب والدین اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں خود اچھے نہیں ہوتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں خود نماز نہیں پڑتے ہیں خود زکاة نہیں دیتے ہیں خود گالیاں بولتے ہیں خود سگریٹ پیتے ہیں خود غلط کام کرتے ہیں اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں سماج میں ان کا اچھا کردار نہیں ہوتا ہے تو اس کا اثر بچوں پہ پڑ جاتا ہے اور بچے پھر اسی طرح کی پروڈکٹ ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح آپ دیکھیں ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت اس کو مل گی کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو تربیت اس سے محروم ہو گیا اور اب یہ دیکھنے میں تو یہ ہے بچے تو ہم بڑے فقر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہے اصل بھی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز تو ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے اور کچھ آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سکھائی ہوتی ہے بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ کسی حد تک کام کر رہے ہوتی ہیں اب دیکھیں بظاہر نظر آ رہی ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے تو آپ کے بچے بھی آپ کے پاس بیٹھیں گے اب ان کے دل میں شوق پیدا ہو جائے گا کہ ابو اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے دھیروں میں سالیں ہوں گے آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھ رہے ہوں گے کافی سارے لوگ جائیں انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لائے گا تو بچے کیا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ رکوع میں جا رہے ہیں سجود کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں بچے آپ کو دیکھے وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور بعض اگر گھر میں بھی وہ عادت دہراتے ہیں وہ چیز ان کو ذہن نشین ہوتی ہے اور پھر جب بھی آپ جائیں گے نماز کے لیے بچے آپ کے ساتھ زد کریں گے کہ میں بھی جاؤں گا اب یہی مثال آپ دوسری طرف لے دیں اگر آپ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایسے کافی ساری مثالیں ہوں گی کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل دیں گے وہ خوش ہو جاتا ہے جو ہی اس سے واپس لے وہ رونہ شروع کر دیتا ہے کوئی اور چیز دیں اس کے اوپر وہ اگری نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ اس کو پاس کر رہی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم زہری طور پر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں اب صبح سو جاتے ہیں اور شام کے وقت اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا اور دوسروں کے اوپر احسان جتلاہ رہتے ہیں میں نے روزہ رکھے آپ مجھے بلائیں نہیں میں نے روزہ رکھے آپ مجھے تنگ نہیں کریں آپ مجھ سے بات نہیں کریں میں کام کچھ نہیں کر سکتا تو کیا اس طرح کے جو اثرات ہیں وہ ہماری اولاد پر نہیں پڑی اس میں ایک اور چیز آپ نے درمی میں ذکر کیا ہو اس پر ضروری سمجھتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے معاشروں میں ہمارے برنسگیر پاک میں بچوں کو مسجدوں میں آنا برا سمجھ رہا تھا ڈاٹتے ہیں بزرک جو ہوتے ہیں ڈاٹتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے آپ دیکھیں آپ مسجد نبی میں گئے ہوں گے خانے قابے میں دیکھیں بچے وہاں پر کیا کر رہے ہیں صفو میں کھیل رہے ہوتے ہیں صفو کے درمیان بچے چل رہے ہوتے ہیں وہاں ان کے لئے کوئی روکنے والا نہیں ہے نبی سلم کی مثال لے لے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی سلم کے کندے پہ ہوتے تھے نبی سلم سجدے میں جاتے تھے پھر اس کو اٹھا کے نیچے رکھتے تھے تو ہمارے ہاں جو بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا جاتا ہے ان کو ڈھانٹا جاتا ہے بچے مسجد میں شور کرتے ہیں بچوں کو آنے دے دیں مسجد میں بچے مسجد میں آنے سے کیا ہوگا ان کا مسجد سے تعلق بن جائے گا ان کی عادت بڑھ جائے گی شوق بن جائے گا وہ آپ سے سیکھیں گے دیکھیں آپ کے ساتھ بچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آگے ساتھ والے کو دیکھ کے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ غیر شوری طور پر ان چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی حسن شکنی ہونی چاہیے اس فکر کے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنا دینا چاہیے بچوں کو مسجد میں آنا دینا چاہیے اپنے بچوں کو لے کے مسجد میں جائے اس بات کو ہم ابھی جاری رکھتے ہیں ابھی ہمیں غلام نبی مدنی صاحب نے جان کے ہیں ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پرورام میں شرکت کی آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ رمضان المبارک اور اولاد کی تربیت تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے بچوں کے اسلامی تربیت کا جو طریقہ کار ہماری جو مشرکی روایات جو ہمارا معاچہ ہے اس میں تو پہلے کر ہم نے خاص پر بکتا جاتا ہے بچوں کے تربیت کے حوالے سے واردین جو ہے گر کا محول ہے اس میں بچے اسکرٹ جو ہے تربیت حاصل کرتے رہے بچوں کے دلتے ہی چیزے آئی ہیں موڈائن اور اس طرح کی منہ سے چیزیں جو آئی ہیں اس میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکیہ حاصل جو ہے گتا ہی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے تربیت کے حوالے سے اسلامی معاشرے کے اندر ہمارا اسلامی معاشرہ ہے ہمارے سکافت اور ہمارے بلکل اسلامی ہیں ہمارے تحضیر بھی اسلامی ہیں تو ہمیں واقعی بچوں کے خاص کارلتنا چاہیے جہاں تک یہ بات ہے اس کے بچوں کے بچوں کی تربیت کی جئے ہیں تو اس کے لئے جو تہلا جو کام ہے اس کے بچے حاصل کرتے ہیں وہ والدین ہیں اگر ان کی تربیت اچھی ہوگی تو یہاں کی تربیت محصل کریں گے والدین کو اپنی تربیت کا خاص کارلتنا ہوگا تربیت کا خاص کارلتنا ہے کہ دھر کا محول ایسا بنانا ہوگا کہ بچے اس سے ایک اچھا حاصل لیں اچھی باتیں سکیں جان کے طور پر میہ بیوی کا اور خر کے محول میں باتشیف کا جی تعلق ہے وہ اچھا ہونے چاہیے اس میں دونوں کے اخلاق کا اس میں خاصل کر رہے دیان دکھا جائے دونوں میہ بیوی آپ کے پاتشیف کریں تو عطب و عطاب اور اس سے جو اخلاق ہے جو بہترین اخلاق ہے اس کے پاس زندہ سے کوش آئیں کہ بچے اس سے اچھا اخلاق کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خر کے اندر نماز کا محول قائم کیا گیا اور اسی کے ساتھ کوئنے پاس والدان اچھا کوئنے پاس کریں اور جیسے والدان اگر خود ہیں تو ان کی جو پرے خود ہیں ان کا اکرام کریں ان کے ساتھ اچھا خلاق سپیش ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کی ترکیت میں اثر انداز ہوتی ہیں تو جن پر ساتھ سا لکھنا چاہیے اگر میں سب سے بھی ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ 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 علمیہ ہو گیا ہے جی غلامی مدنی صاحب چونکہ ابھی رمضان ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً پریکٹیکل ہی ہو رہی ہیں ابھی تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ روزہ رکھا جا رہا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے کیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر نہیں اٹھانا چاہیے اور میرے خیال میں کہ اسلامی طریقہ کار کا ایک جو پریکٹیکل نمونہ ہے وہ اس مہینے میں سب کے سامنے ہیں اب اس کو دیکھتے ہوئے والدین کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے یہ بہترین یہ کہ اپنے کے لئے یہ ہے کہ پورے بارہ کسی کے جارت پر مہنے آتا برانے چاہیے کہ آپ کو تربیت لیتے رہے ایک خاص مہینہ ہے جس میں ہر آدمی لکھاتا ہے آپ مسلمان کی خائش ہوتے کہ وہ زیادہ زیادہ کریں جانتے ہیں تو جس طرح میکنی کی طرف بڑھتا ہے کہ بھر کا مہینہ کو اچھا ہو جاتا ہے اس کے باقی بچوں کو اچھی تربیت ملتی ہے لیکن اس رمضان کا کلپکہ اور جو رمضان کا درس ہے وہ یہ ہے کہ جو مہینہ ہم رمضان سے اندر اپنے گھروں کا بناتے ہیں کہ روزوں کے خاصے اکمام کرتے ہیں افتاری کے لئے اندرس کے بستر خان لگتے ہیں بچوں کو خسوسی طور پر جائے بچوں کو روزہ رکھتے ہیں ان کو چیزیں بتایا تھے بچوں کو روزہ رکھنے پر تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ جو محول رمضان میں بنتا ہے یہ محول پورا سال کرتا رہے جو رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں چوانے پاس سنگ تمام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے چلتی رہیں اور اس میں تو ہی تاثر نہیں آنا چاہیے اس کے واقعی جو ہے بچوں کو ایک خاتھ بہت نشان وامن پیسر اس میں دکالی بسری آئے گی جی غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پرورامی شرکت کی جی فردو صاحب جیسا کہ غلام نبی مدنی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کو گھر کا جو محول ہے اس میں جو اخلاق ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں یہی چیزیں جب ہم گھر میں اگر اخلاق پیدا کریں گے گھر میں جب جہری بات اگر بچے کوئی چھوٹا موٹی کو شرارت کر دیتے ہیں جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے کچھ بزرگ جو ہیں وہ بچوں کے پر غصہ کرتے ہیں ان کو مطلب ڈانٹتے بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا یہ جو رویہ ہے اب زیاری بات ہے بچے ہیں نادان ہیں ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو غصہ کریں میرے خیال میں اگر تھوڑی سی تربیت کر دے تو بہت زیادہ مناسب رہے گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک ان کی فکری تربیت تھے اقلی تربیت جو شعوری طور پر ہوتی ہے اور دوسری ان کی جسمانی تربیت تھے جسمانی تربیت کا تو ہمارے ملکوں میں خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہے بچوں گئی اس کا جسم کیسے گروچ کر رہا ہے جیسے پروان چڑھ رہا ہے اس پر کچھ نہیں ہو رہا ہے دوسری جو اپنے اقلی اور فکری شعوری تربیت تھے اس میں بہت زیادہ منفی پہلو ہیں بہت زیادہ سلبیات ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں خیال نہیں رکھا جاتا ہے فار اگزامپل بچوں کو ڈانٹنا بچوں کو زیادہ ڈانٹنا جس سے وہ جو ہے نا ان کے ذہن میں خوف اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیتیں اس میں نہیں کرتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے گھر میں والدین ان کے سامنے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں والدین کا بچوں کے سامنے میاں بیوی کا لڑنا جگڑنا اس سے بچے کے ذہن پہ بہت غیرے اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو درانے کے لئے گھر والے جنوروں کے نام سے دراتے ہیں جنوروں کے نام سے دراتے ہیں اس سے بچے بجدل بن جاتا ہے پھر بس اوقات بچے کو چوٹ لگتی ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں والدین کا یا خصوص ماں کا انچی آواز میں رونا بلکنا اس سے بھی بچہ نفسیاتی تو اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے اس طرح بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے منفی پہلو پھر اب بچوں کو ایک ان کی لیول اگر عمر کی اوپر ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو دو سال کا تین سال کا بچے سمجھ کے وہ معاملہ نہ کریں ان کو ڈھانٹے نہ ان کی عمر کا حساب رکھتے ہوئے عمر کا جو ہے نا ان کے محار کا وہ رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے عمر کے جس حصے میں پہنچے اسی حساب سے ان کو ٹریٹ کر لیں ٹھیک ہے بس اوقات والدین بچے بڑے ہونے کے بعد وہ بچے جو تیس سال کے ہوتے والدین ان کو اٹھ کے تھپڑ مار رہے ہوتے ان کو ڈھانٹ رہے ہوتے وہ زیادہ تو اس سے بھی مطلب شدت پسند دانا رویہ اختار کر لیں رویہ ایک ایسا بن جاتا ہے کہ بچے اس سے بھی جو ہنا ان کی فکری نشون مانے ہوتی ہیں پھر بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ کریں ان کو کچھ زمداریاں دے دیں ان کو کچھ چیزیں سوپرت کر دیں کہ وہ ان کو بجا لائے مثلا ان کو بازار بیجے سودا سلف لانے کے لیے ان کو گھر کے کچھ زمداریاں دے دیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے میں خود اعتمادی آ جائے گی بچے اگر والد کے اوپر والدین کے اوپر ہر چیز میں وہ رہا تو بچے خود آگے نہیں بڑھ سکے گا اس میں خود اعتمادی نہیں آئے گی وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے لگے گا جب بچے کو آپ تھوڑے سے زمداریاں دے دیں گے تھوڑے سے چھوٹے موٹے کام دے کے اس سے دیکھیں کہ وہ کام کس طرح بجا لاتا ہے اگر کام وہ اچھے طرح سے بجا لاتا ہے اس کی حصلہ افضائی کریں اس کے لئے نام دے دیں اس کی عمر کے ساتھ اس کو احساس دلائیں کہ آپ ابھی بڑے ہو رہے ہیں آپ کے اوپر معاشرے کی کافی ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر وہ ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیاز سے ضروری ہے کہ ان کو شعوری اور فکری تربیت بھی ساتھ ساتھ کی جائے پھر والدین یہ ہوتے ایسے والدین بھی تھے سفیان سوری بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں چرخہ کا کٹا چرخہ اور چلاتے ہوئے پوری زندگی وہ یتیمی میں اس نے زندگی گزاری سفیان سوری نے وہ کہتی تھی میں چرخہ جو ہے نا وہ چلاتے رہوں گی اور آپ کے لئے خرچہ نکلتا رہے گا وہ بچاری بہت ضحیف تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچے کے لئے یہ سب کچھ کیا تو بعد میں اتنے بڑا محدث اور اتنا بڑا امام وہ بن کے آ گیا تو یہ ہوتا ہے کہ والدہ نے بچے کے لئے قربانی دے دیں اچھا پھر اس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کھانے میں ساتھ نہیں بٹھائے جاتا ہے آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھائے ان کو سکھائیں کہ بھائی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے سے کھانا ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں حدیث سے کہ میں جب چھوٹا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میرے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے تھے برتن میں کبھی سامنے سے کھایا کبھی کسی اور کے سامنے سے کھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرتے تھے سکھاتے تھے بیٹے اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں اپنے سامنے سے کھاتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی تربیت تھی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بچوں کو اپنے ساتھ بھی کھلاتے تھے اور ان کی تربیت کا خصوصی احتمام بھی کرتے تھے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیزیں ان چیزوں کا فقدان ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ظہری بات ہے کہ اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کے فرض ہے تو تبلیغ کا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہمارے لیے کتنا بہترین ایک موقع ہے ابھی ہمیں عبدالروف محمدی صاحب نے جان کے ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی عبدالروف محمدی صاحب آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پرگام میں شرکت کی آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے رمضان المبارک میں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں بہت ساری ایسی کتائیاں جو ہیں وہ والدین سے ہو جاتی ہیں جو کہ بچے کی زندگی پر اور اس کے جو مستقبل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے اپنے اثرات اور کافی سارے اپنی ایسی نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور بچے کی جو گروت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کافی سارے جو نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی وہ کون سی وجوہات ہیں ایسی وہ کون سی کتائیاں ہیں جو والدین کرتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ان کے بچے کو بہتنا پڑتا ہے ان کے جو اولاد ہیں اس کے اوپر وہ اثرات پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں تب سے پہلے تو آپ کا شکر بزار ہوں آپ نے مجھے موقع انعات فرمایا یہاں پر گفتگو کرنے کا بہت عام موضوع ہے جس کا انتخاب کیا آپ نے بچوں کی تربیت یہ وہ بنیاد ہے جو ایک معاشرے اور سوسائیٹی کو صدر میں کی بنیاد فرام کرتی ہے اگر بچوں کی اچھی تربیت ہوگی ان کی صحیح تعلیم و تربیت کے احترام ہوگا تو وہ ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے لیکن اگر بچوں کی تربیت چیز نہیں ہوگی تو کل کلان جو مستقبل میں جتنا بگاڑ پیدا ہوگا جتنی مشکلات ہوں گی جتنی معاشرہ بگڑے گا اس ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ دراصل نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں والدین جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہے اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ روزہ کا احترام نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اگر کچھ رکھ رہے ہیں تو وہ صبح کو سوتے ہیں اور شام کو اٹھ کے جو روزہ افتار کر دیتے ہیں اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بچہ جو ہے اس کے ذہن میں کیا اثر آ جا رہا ہے وہ ایک روزہ اور رمضان کا جو مہینے کا ایک جو مقصد ہے ایک جو فلسفہ ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں کس طرح ذہن نشین کر رہے ہیں یہ بالکل بہت عام نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے یہ اس چیز کا بچوں کی تربیت پر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تراویہ پڑھ رہے ہیں اور افتاری کے اندر ایک خاص اعتمام ہوتا ہے سہری میں اعتمام ہوتا ہے تو ان گھرانوں کے جو بچے ہیں وہ رمضان میں ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے ایک خاص کیفیت ان پر تاری ہوتی ہے اور وہ سہری میں اپنے والدین سے اعترار کرتے ہیں کہ ہمیں سہری کے وقت اٹھایا جائے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں افتاری کے اندر خاص طور پر بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بوتروں کو جا کے افتاری دیں بروکیوں کے گھر جا کر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں تو یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو بچوں کے ذہن پر پرائران تصفر کرتا ہے اس کے مقابلے میں وہ بچے جن کے ہاں تربیت کہتے نام نہیں ہوتا اور رمضان اور غیر رمضان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تو ان بچوں کا ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رمضان کے بغیر اور پھر آگے ان کی زندگی پہ بھی اس کے برے افتارات براہتا ہوتے ہیں تو رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا گولڈن چانس ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کو محسوس ہو کہ ہماری زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ ہے اور یہ انوکھا مہینہ ہے اور یہ رحمت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو تہلے تہلے تو ہمارے ہاں بچوں میں یہ شوق اور جذب کی کیفیت ہوتی تھی تو اب وہ کیفیت نظر نہیں آرہی وہ سرے گھرانوں میں مولانا محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پراؤں میں شرکت کی چونکہ ہمارے پراؤں کا وقت جو ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہے تو بات ہو رہی تھی کہ ابھی اسلام کو لوگوں تک پھیلانے ابھی ہمارے پاس ایک بڑا بہترین اور گولڈن موقع ہے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک سال پہلے کافی سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ رمضان میں تھے جنہوں نے روزے رکھے عبادت کی لیکن اس سال آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ کی زندگی میں اللہ کا بہت بڑی نعمت بہت بڑا ایک توفہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جو اسلام کا جو ایک اچھا پہلو ہے ایک جو مصبت پہلو ہے وہ اپنے دکھتے لوگوں تک پہنچانا اب بعض وقت ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو مسلمان ہے تو آپ اس کو تبلیغ کیوں کر رہے ہیں آپ جائیں یورپ میں اور فلان جنگہ پہ جائیں وہاں پر تبلیغ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان جو بھائی ہے اب اس نے روزہ رکھا ہے اس کو اس کے طریقہ کار کا اس کے قوائد اور ذوابت کا نہیں پتا نماز پڑھ رہا ہے نماز کا طریقہ کار نہیں آتا جنازہ پڑھ رہا ہے جنازہ کا طریقہ کار نہیں آتا اس کو جو بیسک اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں آتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کو وہ بتانا ضروری ہے یا آپ اس سے باہر جا کے تبلیغ کریں کہ جو باہر کے لوگوں کو جو آپ غیر مسلم کو تبلیغ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے جو پہلا سٹیپ ہمیں اس وقت رمضان میں جو بھی لینا چاہیے وہ ہمارے آس پاس میں جو ہمارے بھائی ہیں جو مسجد نہیں جاتے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے اوپر تبلیغ کی جائے یا آپ دور دراز علاقوں میں جا کے تبلیغ کرنا چاہیے ایک جو ہمارا کنسپٹ بنا ہوئے کہ ہم تو مسلمان ہیں آپ جا کے غیر مسلموں کو تبلیغ کریں تو اس بارے میں آپ کیا میں لذاتی دور پر یہ سمجھتا ہوں ان دونوں میں تضاد نہیں ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ اپنے لئے جو کر رہے ہیں وہ تو قرآن نے کہا ابتدا اپنے سے کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اپنوں کی اصلاح کرنی ہے پھر اس کے ساتھ تبلیغ بھی کرنا یہ دونوں چیزیں ایسا نہیں کہ ایک کو آپ چھوڑے دوسرے کو کریں دوسرے کو چھوڑے ایک کو کر لیں ٹھیک ہے ان دونوں میں کوئی اتضاد نہیں ہے آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اپنی سوسائٹی کی اپنے معاشرے کی اپنے سماج کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے اگر اس کو ہم رمضان سے جوڑ کے دیکھنا چاہے تو بھی آپ خوبصورتی سے دیکھ سکتے دیکھیں اسلام افراد کے ذریعے فیل آئے ہمارے خطے میں اسلام آیا تو عرب تاجروں کے ذریعے آئے وہ یہاں پہ آئے اپنے کردار کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے معاملات کے ذریعے عملی نمونہ پیش کیا آپ اپنے جو بچوں کو تربیت کر رہے ہیں بچے جو آپ کے مسلمان بن رہے ہیں وہ اسلام کا فیوچر ہیں وہ امت ہے کل کی امت ہے وہ ان کے ذریعے سے آپ کا کیا ہوگا اسلام آگے فیلتا جائے گا وہ ابو اسد ابو الاسود عدوالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے میرے بیٹو میں نے تم پر احسان کیا ہے تمہارے بچپن تمہارے لڑکپن اور تمہاری جوانی اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی بچوں نے کہا ابو کیسے آپ نے ہم پر احسان کیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو انہوں نے کہا میں نے تمہاری جو ماہوں کا انتخاب کیا وہ دیندار شریف اور نیک عورتیں تھی ٹھیک ہے تو اتنی حد تک اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کو فیلا رہے ہیں اسلام کی نشر و نماء کر رہے ہیں اسلام کی نشر و نماء کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اسلام کے فروغ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار کے ذریعے اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنی گفتار کے ذریعے اسلام کی آپ دعوت دے دیں افراد تیار کریں اپنے بٹو کو تیار کریں بٹو کی اس سطح تک لے جائیں جو معاوز اور معاز بن جائیں اسلام کے تاریخ کے وہ شاہین بچے بن جائیں محمد بن قاسم بن جائیں جو سترہ سال کی عمر میں دیبل میں لچکر کی قیادت کرتے ہوئے آتے ہیں اسلام کی تاریخ تو ان سے بری پڑی ہے سلاودین کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ اسلام کے جتنے ہیروز ہیں اسلام کے جتنے بڑی شخصیات ہیں ان کی ماہوں نے انہوں نے اپنی ماہوں کی گود میں غیرت کا دودھ پیا تھا ان کی ماہوں نے جو ان کی تربیت کی تھی وہ کس پہ تھی اسلام پہ تھی اخلاق پہ تھی کردار پہ تھی سو ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اس بات کا خصوصی احتمام کریں کہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے اسلام کو فروغ دے دیں اپنے روزے اور عمل کے ذریعے اسلام کو فروغ دے دیں بہت سارے یورپین کنٹریز میں ہمارے جو مسلمان لیتے ہیں رمضان میں خصوصی احتمام کرتے ہیں ماشاء اللہ سے ان کے افطار پارٹیوں میں کنیڈا کا مجھے پتا ہے وہاں پہ جو ہے جسٹن ٹورو وہاں پہ آتا ہے ان کے وزر آزم ہیں ان کے افطار پارٹی میں تو اسے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے عیدیں عید ہوتی ہیں یہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں کارنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے بات کی افطار کے وقت مختلف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے کہ آپ افطار کے وقت جو آپ سے ناراض ہیں جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو بھی دعوت دے کے یہ جو دوریاں ہیں یہ دور کر سکتے ہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو اسلام کا جو اچھا پہلو ہے اسلام سارا یہ اچھا ہے اور ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اب دیکھیں اسلام میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں افطاری میں آپ بلا کر اب وہی چیزیں ان کو ایسا ایسا ایک گولڈن موقع آپ کے پاس ہے نارول دنوں میں بھی آپ کو دعوت دینے چاہیے لیکن یہ ایک مخصوص ہے آپ دیکھیں آپ یورپ ممالک میں مختلف جگہوں پر جیسا کہ آپ نے کینیڈا کے ذکر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ افطار کا بقاعدہ انتظام کیا ہوتا ہے اب لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے لیے یہ نئی چیز ہے وہ آپ کے طرف آئیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہوگا ہے یہ آپ کے پاس بہترین موقعات ہے اپنا پیغام دینے کا سوشل میڈیا میں دیکھیں سوشل میڈیا میں ایک جملہ بہت مشہور ہو گیا کہ مجھے دعوت افطاری سے پیار ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک لوگوں کی ہمارے فطرت میں شامل ہے ہمارے اس میں شامل ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں سو آپ کے جو ناراض رشتدار ہیں آپ کے ہمسائے پڑوسی ناراض ہیں کوئی یتیم ہے مسکین ہے آپ کے پڑوس میں رہتا ہے یہ نوکیوں کا موسم بہار ہے یہ فضلندین سیمنٹین کا موسم بہار ہے اس میں آپ دل کی کشادگی کے ساتھ دل کے انبسات اور فرہت کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اپنی وہ کیفیت کو محسوس کریں روزے کے جو بہار کی ایک کیفیت ہے کیونکہ بہار کا موسم ہے اس کیفیت کو آپ محسوس کرتے ہوئے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ پاکستان میں کافی ساری جگہوں پہ کچھ انجیوز اور کچھ سوسائٹیز وہ مل کے افتار پارٹی کا پہلے بہت کم تھا لیکن اب یہ ارجحان بڑھنا شروع ہو گیا اب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم بعض جو ہمارا میڈیا میں تو یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان میں حالات خراب جا رہے ہیں لیکن در حقیقت کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مصبت پہلو کے طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں اب کافی ساری چیزیں ایسے ہیں کہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا لوگ اب اچھے اور برے میں تمیز کرنا ان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے اور برے کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھ بھی رہے ہیں بات ہے رمضان کی رمضان میں دیکھیں اب کافی ساری جگہوں پہ جو افتار کا انتظام ہے بس ٹینڈ کے قریب جائیں یا کہیں ایسی جگہ جہاں پر مناسب انتظام نہیں تو مختلف جو لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے افتار کا انتظام کیا ہوا کہ مسافر آ رہے ہیں یا کوئی اور بندہ جو یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کے لئے افتاری کا کچھ نہ کچھ انتظام کر رہے ہیں آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں تو اتنا انتظام نہیں تھی ابھی اوپن دسترخان لگتے ہیں لیکن اوپن دسترخان لگتے ہیں اب لوگوں میں یہ شعور آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے بلکل اس کو جتنا آپ بڑھاوا دے دیں گے جتنا ہے اس پہ آپ آپ خصوصاً بازار میں دیکھو ساری تاجر ہوتے ہیں تاجر کمیونٹی ہوتی ہے اور اسی بازار میں کچھ ریڈا چلانے والے بھی ہوتے ہیں مزدور لیبر بھی ہوتے ہیں تاجر کے لئے کوئی اتنے بڑی بات نہیں تاجر سوسائٹیز ہوتے ہیں تاجروں کی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنی بازار میں دکانیں بھن کریں بازار میں بٹھائیں دسترخان اسی طرح ہر فیلڈ کے لوگ اپنے اسے کوئی فیکٹری والے کمپنی ہے کمپنی میں تو اس سے ایک زبردست قسم کی ایمانی قیفیت بھی ہوگی ایک بہترین ایک خسرت ایک محبت اور مودت کا پیغام ہوگا اس کا اثر پر رمضان کے بعد کے معاملات میں بڑھے گا ایک خوشخوار موسم بن جائے گا اور اس میں ایک مزد افتاری کا مزد تاجر ہے اس کا تعلق بہترین بہتر ہو جائے گا ایک دوسرے کے اخلاقی سطح ان کی بلند ہوگی ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور احترام آ جائے گا تو یہ ضروری ہے ان چیزوں کو فروغ دیا جائے تو رمضان ہر حوالے سے ہم اپنے رمضان کے اندر ہمارے حوالے سے اپنے معاشرے کی سماج کی تربیت کر سکتے ہیں تو دسترخان تو ان میں سے ایک ہے بالکل تو ابھی آپ والدین کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ان کو اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تربیت کیسے دی جا سکتی ہے والدین کے حوالے سے جو میں محسوس کرتا ہوں والدین کو میرا خوصوصی تربیت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو خصوصاً بدعوائیں نہ دے دیں والدین امومن دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بدعوائیں دیتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ والدین کی جو بدعوائیں اپنے بچوں کے لئے وہ جلدی جو ہے لگ جاتی ہے پھر والدین اس بات کا خصوصی احتمام کریں کہ بچوں کو ان کی جائز ناجائز ہر طرح کی خواہشات پوری نہ کریں دیکھیں ان کی صحبت دیکھیں کہ بچے کس طرح کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ والدین بچوں کو بیجا ڈانٹ دپڑ نہ کریں ان کے پٹائی نہ کریں کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے سامنے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں کہ وہ بچے ان کو پہ کریں اور ان کو اٹھائیں اور برے الفاظ ان کے زبان پہ چڑھ جائیں سو بچوں کی تربیت کے لئے والدین کے لئے میں یہی کہوں گا کہ بچے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ کے پاس امانت ہے اور اس امانت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا اگر اس بچے کی تربیت آپ اچھی کرتے ہیں اس کو سماج میں ایک اچھا فرد بناتے ہیں تو اس کا آپ کے لئے عجر ہوگا اور اچھا بچہ آپ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ کل قیامت کے دن بلکہ قیامت سے پہلے بھی یہاں سے جب جا چکے ہوتے ہیں گزر چکے ہوتے ہیں تو اچھا بچہ آپ کے قبر پہ کھڑے ہوگئے اور آپ کے گزرنے کے بعد اپنے نمازوں میں آپ کے لئے دعا کرے گا تو یہ میں نے پیدا جی فدو جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پرامی شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ عبدالروف محمدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور غلام علمی مدنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پرامی شرکت کی ناظرین رمضان کا مہینہ جو ہے یہ عملی عبادات کا مہینہ ہے ویسے تو ہم سارا سال عبادت کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں جو ہے جو عبادت ہے وہ ہم پہلے سے زیادہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں باقی جو ہمارے پاس گیارہ مہینے ہوتے ہیں انہی مہینوں میں بھی ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے چاہیے اور عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے چونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے اور کسی بھی معاشرے کے جو بگاڑ ہوتا ہے یا کسی بھی معاشرے کے جو ترقی ہوتی ہے وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ جس طرح اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے جس طرح ان کی تربیت کریں گے وہ ہی آپ کا مستقبل ہوگا وہ ہی آپ کا معاشرہ ہوگا تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی قیمتی فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے السلام علیکم ملتے ہیں